حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعد فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے انظرتکم النار انظرتکم النار لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے درا رہا ہوں لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے اگاہ کر رہا ہوں یہ جملہ بار بار رپیٹ کیا راوی فرماتے ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش اور اتنی بلند آواز سے گفتگو فرما رہے تھے فرماتے ہیں اگر اسی جگہ پر جہاں راوی کھڑے ہو کئی حدیث بیان کر رہے تو سنا رہے تھے کہتے ہیں اگر اسی جگہ پر آج بھی مصطفیٰ کھڑے ہوتے تو بازار میں پھرنے والا آدمی کملی والے کی آواز سن لیتے ہیں کیونکہ بات عذاب کی تھی جہنم سے بچانے کی تھی تنبیہ اور وعید کی تھی تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ لوگوں کو اس عذاب سے بچانے جہنم سے ڈرانے کے انداز میں بڑی بلند آواز سے گفتگو فرما رہے تھے اور بے خودی کا عالم یہ تھا کہ راوی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کملی والے کی جو کندو پہ چادر تھی اتنے جوش سے خطبہ دیا وہ چادر گر کے قدموں میں جا گئی پر سرکار نے اس چادر کی پروانی کی سٹیٹس نہیں دیکھا کپڑوں کو حال نہیں دیکھا بلکہ قوم کو یہ پیغام دینے کے لیے جہنم بہت مشکل ہے آگ سے بچو اس آگ سے بچو میں تمہیں اگاہ کر رہا ہوں کہیں بے خبری میں مارے نہ جائیں دوسری نوائے جلاب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو مثال دے کر فرمایا فرماتے انما مثلی ومثل امتی کمسل رجولن استوقاد نارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی شما جلائی اور اس پہ پروانے آنا شروع ہو گئے آگ پہ عاشق جو جانور ہیں جو پتنگیں ہیں جو کیڑے ہیں وہ اڑ اڑ کے ایک دم اکٹھے ہونے لگے جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے تو سرکار دول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح وہ پروانے لیڈ پہ اور روشنی پہ یا آگ پہ بڑی کسرس سے آتے ہیں میں محمد آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری امت جہنم میں کسرس سے جا رہی ہے ایسے گر رہی ہے فرمایا امتو گر ہی رہی ہے فرمایا محمد اپنی ڈپٹی کر رہا ہوں فَأَنَا آخذُوا بِحُجَزَكُمْ فَأَنَا آخذُوا بِحُجَزَكُمْ فرمایا محمد آج بھی تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں پیچھے آج ادھر نہ جاؤ ادھر کفر ہے ادھر نہ جاؤ نافرمانی ہے ادھر نہ جاؤ جہنم ہے بہت سخت عذاب ہے مارے جاؤ گے میں آج بھی محمد تمہیں دعوت دے رہا ہوں آج او کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ میری بات مان لو ایک وحدہ اللہ شریک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک رب کو سجدہ کرو ایک رب کو مان لو بچ جاؤ گے جہنم کے عذاب سے تمہیں نجات ہو سکتی ہے فرمایا لیکن حالت کیا ہے وَأَنْتُمْ تَقَحْحَمُونَ فِيهَا لوگوں تم پھر بھی کسرہ سے جائی رہے ہو دبردستی جہنم میں گر رہے ہیں تو تاہی دارے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیکھے فرمایا فرمایا میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو امت کا حال ہونے والا ہے یہ جدھر ان کا روخ آئے جو ان کی سوچ ہے جو ان کا آگے کردار آئے جو قوم میری آگے کرنے جا رہی ہے میں محمد تو دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں بچ جاؤ تو اگلا جہنہ آسان ہوگا اگر نہ بچے میری بات نہ مانی تو پھر بہت مشکل عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امام بے حقین اس کو نقل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین ارغبو فی ما رغبکم اللہ فی فرمایا اے لوگوں اے مسلمانوں جس چیز کے اللہ ترغیب دلاتا ادھر آجاؤ جس چیز کا اللہ شوق دلاتا ہے ادھر آجاؤ جدھر رب بلا رہا ہے ادھر آجاؤ وَحَذَرُوا مِمَّا حَذَرَكُمُ اللَّهُ بِنْهُ جس چیز سے رب تمہیں بچا رہا ہے اسے بچ دی اور رب کے کہنے پہ چلو گے تو جدھر وہ چاہتا ہے ادھر لے جائے گا جدھر سے بچانا چاہتا ہے ادھر سے بچانا ہے تاہدارِ کناہ سلم نے فرمایا آج ہو رب کی مانے وَخَافُ مِمَّا حَوَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ بِنْ عَذَابِهِ جس عذاب سے رب درا رہا ہے اسے در جاؤ جس سے وہ خوف دلا رہا ہے اسے خوف کھاؤ وَعِقَابِهِ جس کی سزا رب سنا رہا ہے اس کو غور سے سنو وَمِنْ جَهَنَّمِ فرمایا جس جہنم سے رب بچانا چاہتا ہے اسے بچ جاؤ اس کا مطلب ہے یہ کوئی کہانی تھوڑی ہے یہ قصہ نہیں آئے یہ سے رٹی رٹائی باتیں نہیں آئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فکر انگیز جملے ہیں آپ کی وہ تنبیہات ہیں وعیدات ہیں اور امت کے ساتھ وہ خیر خواہی ہے رب کا وہ پیغام خاص ہے جو اس قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے مصطفیٰ نے اس قوم تک پہنچایا لہذا آگے سرکار سرکار نے فرمایا لوگو یاد رکھ لو جنت ایک ایسا مقام ہے اس کا صرف ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا میٹھی ہو جائے اور آگے فرمایا یہ بھی یاد رکھ لو اگر جہنم کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے یہ ساری دنیا گندی اور بدبودار ہو جائے وہ اتنی آلہ جنت جس کا ایک قطرہ سارے زمانے کو محتر کر رہا ہے ادھر کیوں نہیں جاتے اور وہ جہنم جس کا ایک قطرہ پوری دنیا کو گندہ کر رہا ہے بدبودار کر سکتا ہے وہ اس بدبو کی طرف کیوں جا رہا ہے دیکھو نا انسان کو میٹھی چیز سے خوشبودار چیز سے محبت ہے سرکار نے وہ مثال دے کر محبت پیدا کی کہ تمہاری پسندیدہ چیز جنت ہے آؤ راہ جنت پر چلے اور بدبودار چیز ہے اور بدبود سے حرات بھی نفرت کرتا ہے سرکار نے وہ مثال دے کے فرمایا وہاں بہت بدبو آئے بہت ہی گندہ محولہ ہے بہت سختی ہوگی بہت عذاب ہوگا اس سے بچو آج کوشش کروگے تو بچ پاؤگے آج کوشش نہ کی تو پھر نہیں بچ سکوگے آئیے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ کا دامن پکڑ کر قبلی والے کی صیرت اور صورت کو بنا کر آپ کے پیغام حق کو اپنی زندگی کا زیور اوڑنا بچھونا بنا کر آئیں قبلی والے کی تباہ کریں اور خود کو جنت کے راہ پر چلا کر جہنم سے بچائے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وعد فرما رہے تھے اور فرما یہ جملہ بار بار رپیٹ کیا راوی فرماتے ہیں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش اور اتنی بلند آواز سے گفتگو فرما رہے تھے فرماتے ہیں اگر اسی جگہ پر جہاں راوی کھڑے ہو کے یہ حدیث بیان کر رہے تو سنا رہے تھے کہتے ہیں اگر اسی جگہ پر آج بھی مصطفیٰ کھڑے ہوتے تو بازار میں پھرنے والا آدمی کملی والے کی آواز سن لیتے ہیں کیونکہ بات عذاب کی تھی جہنم سے بچانے کی تھی تنبیہ اور وعید کی تھی تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش کے ساتھ بھر جذبے کے ساتھ لوگوں کو اس عذاب سے بچانے جہنم سے ڈرانے کے انداز میں بڑی بلند آواز سے گفتگو فرما رہے تھے اور بے خودی کا عالم یہ تھا کہ راوی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حتی وقعت خمیصتن کانت اللہ آتے کے رجلے ہی کملی والے کی جو کندو پہ چادر تھی اتنے جوش سے خطبہ دیا وہ چادر گر کے قدموں میں جاتے پر سرکار نے اس چادر کی پروانی کی سٹیٹس نہیں دیکھا کپڑوں کو حال نہیں دیکھا بلکہ قوم کو یہ پیغام دینے کے لیے جہنم بہت مشکل ہے آگ سے بچو اس آگ سے بچو میں تمہیں اگاہ کر رہا ہوں کہیں بے خبری میں مارے نہ جائیں دوسری نوائے جلاب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو مثال دے کر فرمایا فرمایا نبیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی شما جلائی اور اس پہ پروانے آنا شروع ہو گئے آگ پہ عاشق جو جانور ہیں جو پتنگیں ہیں جو کیڑے ہیں وہ اڑ اڑ کے ایک دم اکٹھے ہونے لگے جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے تو سرکار جس طرح وہ پروانے لیڈ پہ روشنی پہ یا آگ پہ بڑی کسرس سے آتے ہیں میں محمد آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری امت جہنم میں کسرس سے جا رہی ہے ایسے گر رہی ہے فرمایا امت تو گر ہی رہی ہے پر میں محمد اپنی ڈپٹی کر رہا ہوں فَأَنَا آخذُوا بِحُجَزَكُمْ فَأَنَا آخذُكُمْ بِحُجَزَكُمْ فرمایا محمد آج بھی تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں پیچھے آج ادھر نہ جاؤ ادھر کفر ہے ادھر نہ جاؤ نافرمانی ہے ادھر نہ جاؤ جہنم ہے بہت سخت عذاب ہے مارے جاؤ گے میں آج بھی محمد تمہیں دعوت دے رہا ہوں آج او کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ میری بات مان لو ایک وحدہ لا شریق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک رب کو سجدہ کرو ایک رب کو مان لو بچ جاؤ گے جہنم کے عذاب سے تمہیں نجات ہو سکتی ہے فرمایا لیکن حالت کیا ہے لوگوں تم پھر بھی کسرہ سے جائی رہے ہو دبردستی جہنم میں گر رہے ہیں تو تاہداری کلنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیکھے تھے فرمایا فرمایا میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو امت کا حال ہونے والا ہے یہ جدر ان کا روخہ ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کا آگے کردار ہے جو قوم میری آگے کرنے جا رہی ہے میں محمد تو دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ وہ شہدہ ہو رہا ہے میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں بچ جاؤ تو اگلا جہنم آسان ہوگا اگر نہ بچے میری بات نہ مانی تو پھر بہت مشکل عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امام بے حقین نے اس کو نکل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین ارغبو فی ما رغبکم اللہ فی فرمایا اے لوگو اے مسلمانو جس چیز کے اللہ ترغیب دلاتا ادھر آ جاؤ جس چیز کے اللہ شوق دلاتا ادھر آ جاؤ جدر رب بلار آئے ادھر آ جاؤ وَحَذَرُوا مِمَّا حَذَرَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ جس چیز سے رب تمہیں بچا رہا ہے اسے بچ دیں اور رب کے کہنے پہ چلو گے تو جدر وہ چاہتا ہے ادھر لے جائے گا جدر سے بچانا چاہتا ہے ادھر سے بچانا ہے تاہدارِ قناہ سلم نے فرمایا آج ہو رب کی مانے وَخَافُوا مِمَّا حَوَّفَكُمُ اللَّهُ بِهِ بِنْ عَذَابِهِ جس عذاب سے رب درا رہا ہے اسے در جاؤ جس سے وہ خوف دلارہ اسے خوف کھاؤ وَعِقَابِهِ جس کی سزا رب سنا رہا اس کو گوھر سے سنو وَمِن جہنم فرمایا جس جہنم سے رب بچانا چاہتا ہے اسے بچ جاؤ اس کا مطلب ہے یہ کوئی کہانی تھوڑی ہے یہ قصہ نہیں آئے یہ سے رٹی رٹائی باتیں نہیں آئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فکر انگیز جملے ہیں آپ کی وہ تنبیہات ہیں وعیدات ہیں اور امت کے ساتھ وہ خیر خواہی ہے رب کا وہ پیغام خاص ہے جو اس قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے مصطفیٰ نے اس قوم تک پہنچایا لہذا آگے سرکار علیہ وسلم نے مثال دے سرکار نے فرم فَإِنَّهَا لَوْقَانَتْ قَطْرَةُ مِنَ الْجَنَّمَعَاكُمْ فِي دُنِيَاكُمْ أَلَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا حَلَةَتَحْا فرمایا لوگو یاد رکھ لو جنت ایک ایسا مقام ہے اس کا صرف ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا میٹھی ہو جائے اور آگے فرمایا یہ بھی یاد رکھ لو اگر جہنم کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو یہ ساری کی ساری دنیا گندی اور بدبودار ہو جائے وہ اتنی آلہ جنت جس کا ایک قطرہ سارے زمانے کو محتر کر رہا ہے ادھر کیوں نہیں جاتے اور وہ جہنم جس کا ایک قطرہ پوری دنیا کو گندہ کر رہا ہے بدبودار کر سکتا ہے وہ اس بدبو کی طرف کیوں جا رہا ہے دیکھو نا انسان کو میٹھی چیز سے خوشبودار چیز سے محبت ہے سرکان نے وہ مثال دے کر محبت پیدا کی کہ تمہاری پسندیدہ چیز جنت ہے آؤ راہ جنت پر چلے اور بدبودار چیز سے اور بدبود سے حراد بھی نفرت کرتا ہے سرکان نے وہ مثال دے کر فرمایا وہاں بہت بدبودہ ہے بہت ہی گندہ محولہ ہے بہت سختی ہوگی بہت عذاب ہوگا اس سے بچو آج کوشش کروگے تو بچ پاؤگے آج کوشش نہ کی تو پھر نہیں بچ سکوگے آئیے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کملی والے کی صیرت اور صورت کو پنا کر آپ کے پیغام حق کو اپنی زندگی کا زیور اوڑنا پہ کریں